ابو لہب، ابو جاہل، اتبا، اتیبا، شہبا، فیرون اور نمروج سے بڑے ظالم تھے یہ ان کے ہوتے ہوئے بھی نظام بدلا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ابو بکر اور عمر جیسے لوگ پیدا کر لیے جائیں پہلے عثمانِ گنی اور مولا علی جیسے لوگ پیدا کر لیے جائیں حضرتِ زبیر بن عوام اور حضرت طلح بن عبید اللہ جیسے لوگ آ جائیں سامنے اگر اس طرح کے لوگ پہلے تیار کر لیے جائیں تو پھر ایسے ایسے فیرون اور نمرودوں کی موجودگی میں بھی نظام بدلا جا سکتا ہے کرونوں کا کاروبار جناب عثمانِ گنی کا کرونوں کا بزنس، کرونوں کی تجارت لیکن قربان جاؤں رسول پاک کے اس غلام کے ایک ایک روپیہ حلال کا ایک ایک لکمہ جائز ایک ایک حرف میں صداقت ایک ایک بات دھلی ہوئی، سجی ہوئی لاکھ اور کرونوں کا کاروبار حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کرونوں کا فسالِ ظاہری کے بعد لاکھ اور روپیہ ان کی بیویوں میں بچوں میں تقسیم ہوا لیکن اس دولت کی صداقت کا صفائی کا یہ عالم کہ رسولِ کریم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اسلام یہ تھوڑی کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ کاروبار چھوڑ کے تو مسجد میں آ کے بیٹھ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے اسلام تو کہہ رہا ہے کاروبار ساتھ بول کے کرو معاملات دیانتداری کے کرو معاملہ فہمی کے کرو تو معاشرے کے اندر جب سچائیاں اور صداقتیں اور دیانتداری رواج پکڑتی ہے تو نظام میں اجتماعی ٹھیک ہوتا ہے اس لیے رسولِ کریم نے اخلاق کی بلندی اتنی عالی کر دی تھی جس کے پر شام کو کھانا نہیں تھا وہ بھی لکمہ حلال کا ہی قبول کرتا تھا امت میں سے اولیاء صوفیاء کا یہ حال تھا کہ شام کی روٹی نہیں پر لکمہ حلال کا ہی قبول کرنا ہے اور جن کے پاس عربوں تھے ان کے بھی ایک ایک لکمہ حلال کے تھے